بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی لخور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ بلا آخر پاکستان طریقہ انصاف کے چینمن امران ہاں نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا آج منارے پاکستان میں اپنی حکومت گرانے والے اور الیکشن کو منصور کرانے والے نہ صرف بوٹڈ حکومت اور ان کے پردہ نشی ہمیتیوں کو بھی بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا امران ہاں کو رات گئے پیغام کچھ دیر ٹھہریں ہم پورے ملک میں الیکشن کرانے کا انتظار کرتے ہیں امران ہاں کا واشگاب جواب ایک طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ پر امن جد و جہد جاری رکھیں دوسری طرف ہماری پاکستان بھر میں پنجاب کے ہر ظلے میں قصبے میں دھیات میں اور اسلام آباد میں طریقہ انصاف کہہ داروں کارکنوں کو غوا کیا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کے چیروں پہ نقاب ڈال کے دشت گردوں کی طرف عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے امران ہاں نے کہا اب بس بہت ہو گئی اس حکومت نے جتنے ظلم کرنے تھے کر لیے اب نہ صرف یہ حکومت ان کو لانے والے اور ملک کو بیرونی شاعروں پہ نچانے والوں کے خلاف آخری جد و جہد پر امن ہوگی امران ہاں نے کہا میں جانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشن نے الیکشن منصور کرنے سے پہلے کن کن حکمرانوں کے ساتھ بات کی لندن میں کس کی کس کے ساتھ بات ہوئی کس نے یقین دہانی کرائی کہ آپ الیکشن غیر آئینی طور پر ملتوی کر دیں سپریم کورٹ کا حکم بھی نہ مانیں لیکن ہم آپ کو بچا لیں گے انہوں نے کہا امپورٹڈ حکومت کو بچانے والوں کے بھی اب قانون کی گرفت میں آنے کا ذمہ آ گیا ہے انہوں نے کہا انہیں اہم ادارے سے رپورٹ ملی تھی کہ امران ہاں کو ماننے کی سادش کی گئی ہے لیکن میں نے اپنے ملک میں اداروں کو مضبوط کرنا چاہا مگر پی ڈی ایم غیر ملکی ایجنڈے پر اس ملک کو پہلے نہ سیاسی طور پر اند میں استقام لائے پھر معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیا کہ دس سال اس کے پاؤں پہ کڑا ہونا مشکل ہے ایک طرف اشتیاری مجرمان کو سزا یافتہ ملزمان کو ٹی وی پر برائے راست دکھایا جاتا ہے دوسری دفعہ ہر دل عزیز لیڈر جو پاکستان کا سب سے مقبول ہے اس پر پیمرہ اور حکومت پر بندیے لگاتی ہے امران ہاں نے کہا حکومت نے جتنی رکابٹیں کھڑنی ہیں کھڑی کر لیں انہوں نے پنجاب بھر میں داخلی اور خارجی راستوں پر بندی لگا دیا لیکن طریقہ انصاف ظلم کی ہر زجید توڑ کے منارے پاکستان پہنچے گی اور میں بتاؤں گا کہ یہ معورہ آئین الیکشن کمیشن نے کس کی ہدایت پر کس کی مدد سے غیر آئینی کام کیا ہے اس پر اس حکومت کے سا خلاف توہین عدالت نہ صرف آئین شکنی کا آرٹیکل چھے کا بھی مقدمہ درج ہوگا امران خان نے کہا میں نے اپنی پارٹی کو ملک بھر میں انتہابی مہیم چلانے کا ہدایت کر دی ہے ہم نے پارٹی ٹکٹس فائنل کر لیے ہیں لیکن حکومت نے شکست کے خوف سے پنجاب نون لیگ نے ہاتھ سے جاتا ہوا اور وفاقی حکومت میں پی ڈی ایم کا صفایہ ہوتا ہوا دیکھ کے غیر آئینی طور پر سپریم کورڈ کے پانچ رکنی بینچ کی نہ صرف حکومت علی کی بلکہ غیر آئینی طور پر الیکشن کمیشن کو خواب آ گیا کہ آٹھ اکتوبر کو معاشی صورتحال بھی ٹھیک ہو جائے گی دائشت گردی بھی ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجودہ الیکشن کمیشن کٹ پتلی ہے نون لیگ کا سپیشل ونگ ہے آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ منارہ پاکستان میں عوام کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر میں میں اپنے خلاف سادشیں کرنے والوں کو بے نقاب کروں گا اور انہوں نے کہا میرے گھر میں جنہوں نے حملہ کیا میرے بچوں اور میری والدہ کی یادیں بھی ساتھ لے گئے وہ جاتے جاتے مجھے مارنا چاہتے تھے لیکن وہ نقام ہو گئے مجھے تین دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن شاید میں اس ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ کی ہوئے وعدوں کی وجہ سے زندہ ہوں عمران ہاں نے کہا کہ انہیں ہر دوسرے دن چار چار دفعہ دالتوں میں جانا پڑتا ہے پینتیس سے زیادہ صرف دہشت گردی کے مقدمہ درج ہو گیا ایسا تو شاید کسی بیرونی دشمنت کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک پر امن سیاسی جماعت کے خلاف انتقامی کاروائیاں ان کے رہنماء اور کارکنوں کو گرفتار کرنا اغوا کرنا اغوا کر کے نامعلوم جگہ پر رکھنا نامون جگہ پر رکھ کر انہیں یہ دباؤ ڈالنا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ساتھ چھوڑ دو عمران ہاں پر کاٹا لگا دیا وہ نہیں آئے گا انہوں نے کہا بند کمروں کے فیصلہ کرنے والے ابھی ستر اور اسی کی دہائی سے نہیں نکلے میں انہیں بتاؤں گا کہ بند کمروں کے فیصلوں کو عوام کے ووٹ کی پرچی ٹھوکر سے اڑا دے گی اور بہت جلد اس ملک میں الیکشن کرانے پر امپورٹڈ حکومت نہ صرف مجبور ہوگی بلکہ ان کے چند لوگ ملک سے فرار ہو جائیں گے انہوں نے کہا پیپلز پارٹی ساری عمر جمہوریت کا لگاتی رہی اب الیکشن سے فرار کے راستے میں اس وقت دلیلیں دے رہے ہیں پہلے کہتے تھے الیکشن نہ کرائے تو چھوڑوں گا نہیں ماضی میں نواز شریف نے کہا تھا کہ ایک دن بھی الیکشن تاخیر کرنے والے آئین توڑیں گے تو اب خود مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم پوری نے آئین توڑ کے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک ملک میں آئین اور سپریم کوڑ سے زیادہ ان کے ذاتی مفادہ تضیید ہے انہیں انہوں نے اپنے یارہ سو عرب کے مقدمات ختم کرانے کے لیے ملک کو دیوالیا کر دیا ہے انہوں نے اپنے منی لارننگ کمیشن مافیا قبضے اور سمگلنگ پیسر برون ملک اربور پہ کے کیس ختم کر کے طریقہ انصاف کے لوگوں پر سیاسی مقدمات دہشت گردی کی شکل میں دیئے جن کے اخبارے میں پاکستان طریقے انصاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کڑی رہی انہوں نے کہا مجھے رغہور ہائی کوٹ میں اور اسلامہ ہائی کوٹ میں پانچ دفعہ صرف عبوری زمانت کے لیے جانا پڑا جتنے مقدمات میرے پہ درج کروا دیئے گئے میں دن رات بھی جاؤں تو کسی بھی مقدمے میں نہیں جا سکتا انہوں نے کہا ماضی میں پچھتر سال کی تاریخ میں کسی بھی بدترین مارشلہ حکومت میں ایسے اقدامت نہیں کیے گئے جتنی مجودہ حکومت کر رہی ہے اور میں نے اس حکومت کو آج آخری وارننگ دی ہے ورنہ اس حکومت کے آنے میں جو جو سادشی اناثر تھے اور جو اب ہیں جنہوں نے لندن پلان کے ایک ایک کردار کو بے نقاب کروں گا انہوں نے کہا یہ واحد کام ہے جسے اب پولیس والوں نے خود اپنی نگران حکومت کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے خاطر مزید ظلم و ستم ناانصافیاں نہیں کر سکتے ہمیں آپ کا ساتھ نہیں دینا آپ نے اس ملک کو آئین شکنی کی کرے اور پولیس والوں کو محافظوں کو قاتل برا رہے ہیں عمران ہانے کا الیکشن نہ ہوئے تو مارشاللہ کا خدشہ ہے انتحابت ملتوی ہوئے تو بات آٹھ اکتوبر سے بھی آگے نکل جائے گی کیونکہ مجودہ امپورٹڈ حکمران صرف تین آٹھ اکتوبر نہیں بلکہ طریقہ انصاف کی کامیابی کے خوف سے ملک میں مارشاللہ کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر عمران ہاں آیا تو ان کے تمام قدمت لوٹ مار کے کھل جائیں گے اور یہ دوبارہ جیلوں میں آئیں گے اس لیے اب یہ جمہوریت آئین شکنی کے بعد جمہوریت دشمنی پر بھی آگے ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے بعض طاقت اور حلقوں کو یقین دلایا ہے کہ آپ عمران ہاں کا راستہ روکیں الیکشن نہ ہونے دیں بے شک ہماری اکومت بھی جائے مارشاللہ لگا دے تو انہوں نے کہا میں ایسے ہوچیت کنڈے استعمال نہیں ہونے دوں گا انہوں نے کہا نوے دن کے بعد اس حکومت کا سیاسی وجود نہیں انتظامی وجود ختم ہو جائے گا کیا ملک دو صوبوں میں بغیر آئین کے چلے گا انہوں نے کہا ماضی میں زیاؤلحق نوے دن کے انتہابات کا کہہ کر آیا تھا اور یارہ سال گزار گئے لیکن اب تو ملک میں مارشاللہ نہیں لگا اور کس بنیاد پر نوے نوے دن سے بننے والی حکومت ایک دن بھی اس کے اوپر جا سکتی ہے انہوں نے کہا جب آپ آئین توڑ دیتے ہیں تو پھر چاہے جو مرضی کرے تو میں اب ان کی مرضی اور منمنی نہیں کرنے دوں گا سپریم کورڈ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا دے گا اور اس میں توہین عدالت میں یہ سب جو آج کل بار بار سرکاری افسر پریس کا نفس کرتے ہیں انہیں قانون کی گرفت میں آنا ہوگا چیئرمن پی ٹی اے انہیں جواب دیا کہ میں نے اپنی ٹیم لیگل ٹیم کو کہہ دیا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر الیکشن سپریم کورٹ میں الیکشن توہین عدالت کی درخواست دیں انہوں نے کہا کیا مجودہ الیکشن کمیشن کو خواب آیا ہے جو نون لیگ کا ونگ تھا کہ آٹھ دوبر کو معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے دہشت گردی ختم ہو جائے گی یارہ یہ سارا سسٹم مجودہ جو سازش کے ذریعے چل رہا ہے بے نقاب ہو چکا ہے حکومت کا سارا سسٹم خوف تاری ہے کہ صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر عمرانہ آ گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹیور منانہ فضل الرمان کی ساتھ شہن ختم ہو جائے گی دوسری طرف فواج چودری نے طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے اغوا اور سرکاری افسروں کے آئین شکنی آئین سے نراف کر کے بیان دینے کے خلاب مقدمہ درج کرانے کی لئے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے انہوں نے کہا نگران حکومت اپنی اوقات سے باہر جا رہی ہے اس کا کام صاف شفاف الیکشن کرانا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ ایک مقصد لے لیا ہے کہ طریقہ انصاف کو کچلنا ہے مقدمت کر کے اغواہ کر کے جب کہ آئی ایم ایف سے بھی غلط بات منصوب کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے لیے فانڈ نہیں ہے اس سلسلے میں لیکن آئی ایم ایف نے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کروانا پاکستان حکومت کا ضروری معاملہ ہے نہ ہم نے یہ شرط رکھی ہم سے منصوب ساری باتیں جھوٹی گلت اور بے بنیاد ہے نانی مجودہ ہوچے اتکڑوں کی وجہ سے پی ڈی ایم حکومت پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں جس پر عمران ہاں آج کے جلسے میں منارے پاکستان میں شباز شریف کس طرح وزیر اعظم بنے لندن پلان میں عمران ہاں کو مائنس کرنے کی سادش کے گواہ کون ہے اس کیس کا گرنٹر کون ہے وہ کون ہے جو جمہوریت کا بستر لپیڈنا چاہتا ہے وہ کون ہے جو عمران ہاں کی سیاسی قوت سے ڈرتا ہے وہ کون ہے جو پی ڈی ایم کی کرپشن کو قانونی رنگ دے کے بچانا چاہتا ہے ان سب کو بے نکاب کرنے کے وقت آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک طرح پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ تھوڑے دن آرام کریں جلد پورے ملکوں الیکشن ہوں گے اور ساتھ ہی میرے رہنماؤں کی گرفتاری ہوتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بینال قوامی سوتا پر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف بردیوں پر آواز بلند کی جا رہی ہے اور یہ فاشسٹ حکومت پاکستان کی بدنامی کا باعث بن چکی ہے جتنی جلدی ان سے نجات دلا کر نئے الیکشن کرائے ہیں تو پاکستان اتنی ہی جلدی ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا اتضاد احسن کے مطابق پی ڈی ایم کے لوگ اور الیکشن کمیشن توہین عدالت میں پانچ سے چھل سال تک انہیں سزا ہو سکتی ہے قانون کے مطابق تاہم یہ سارے فیصل سپریم کورٹ کی کورٹ میں گیم چلے گئی ہے پاکستان قائن بچانا اور عدالتوں کے وقار کے لیے مقلع برادری میدان میں نکل چکی ہے اور پی ڈی ایم اب فرار کا راستہ پناہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے الیکشن روکو چاہے مارشاللہ لگا دو جبکہ عمران ہاں کہہ رہے ہیں جب تک طریقے انسان میدان میں مارشاللہ اور غیرہ اینی اقدامات کی اجازت نہیں دے گی مجودہ حل صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن ہے جو تین مہینے کے اندر اندر کروائے جائیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ واد